راجہ جنک نے سیتہ سویمبر میں راجہ دسرت کو امنطرت نہیں کیے تھے ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک بیکتی اپنے سسرال جا رہا تھا راستے میں اس بیکتی کو ایک دلدل میں فسی ہوئی گائے مل گئی گائے نے بیکتی سے خود کو دلدل سے نکالنے کے لیے آباز لگائے لیکن وہ بیکتی سوچا کہ اگر میں گائے کو دلدل سے نکالتا ہوں تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے یا سوچ کر بیکتی گائے کو بینہ باہر نکالے ہی آگے بڑھ جاتا ہے اس سے کرودھت ہو کر گائے نے اسے سراب دیا کہ تم جس بیکتی کو اپنے سسرال میں جا کر سب سے پہلے دیکھو گے اس کی مرد ہو جائے گی وہ سسرال جا کر سب سے پہلے اپنی پتنی کو دیکھا لیکن پتنی پتیبرتہ ہونے کی بجہ سے اس کی موت نہیں ہوئی لیکن اس بیکتی کی دونوں آنکھیں چلی گئی ار تھا تو وہ اندھا ہو گیا اے گھٹنا مہاراج جنک کے راج میں گھٹی تھوئی تھی تو اپنے نیتروں کو کھو کر اس بیکتی نے مہاراج جنک سے نیائے کی گوہار لگائی مہاراج جنک کافی پرتاپی راجہ تھے اس سمسیا سے سمادھان کے لیے راجہ جنک نے پنڈیتوں کی ایک سبحہ بلائی اس سبحہ میں یہ نردھاری تھوا کہ اگر پتیبرتہ استری چھلنی میں گنگا جل لے کر اس بیکتی کے نیتروں میں ڈالے گی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے مہاراج جنک نے پورے راج میں ڈھنڈورہ پٹوا دیا کی پتیبرتہ استری کو کھو جا جائے لیکن مہاراج جنک کے راج میں کوئی بھی پتیبرتہ استری نہیں ملی جو کچھ استرییاں پتیبرتہ بھی تھیں وہ بھی گنگا جل چھڑکنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ اندھا ٹھیک نہیں ہوا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں پتیبرتہ نہیں ہوں اس کے بعد پتیبرتہ استری کی تلاس کی جانکاری راجہ دسرت کے پاس جا پہنچی تب ایودھا کی رانی اس کام کے لیے تیار ہو گئی لیکن ان کی نوکرانی بولی کی اس چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی پتیبرتہ ہی ہوں اور یہ کام میں ہی کر آؤں گی تب ایودھا کی نوکرانی راجہ جنک کے دربار میں پہنچی اور وہاں چھلنی میں گنگا جل لے کر بولی ید میں پتیبرتہ ہوں تو آپ کا پانی اس چھلنی سے نیچے نہیں گرے گا اور ایسا ہی ہوا گنگا جل کو بیکت کی آنکھوں پر ڈالنے کے پسچات اس کی آنکھوں کی روسنی پنہ آ گئی سیتہ سویمبر کے سمائے اس گھٹنا کو یاد کر کے راجہ جنک سوچے کہ یاد ہم سیتہ سویمبر کے لیے مہاراج دسرت کے پاس سندیس پھیجیں گے تو راجہ دسرت پچھلی بار کی طرح کہیں اپنے نوکر کو نہ بھیج دیں کیونکہ پچھلی بار نوکرانی کو بھیج دیئے تھے اور بھگوان نہ کرے کہ کہیں اس نوکر نے سب دھنوس پر پرتینچہ چڑھا دی تو اسی کے ساتھ سیتہ کا بھی باہ کرنا پڑے گا اسی ڈر کے کارن راجہ جنک نے راجہ دسرت کو سیتہ سویمبر میں آمنتریت نہیں کیے تھے ایسے ہی اور روچک روچک کہانیوں کے لیے اس چینل کو سسکرائب کریں دھنے بات